اللہ حضراتِ محترم آپ لوگ اپنے باتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اولادِ غوثِ عظم، پیرِ طریقت، رہبرِ راہِ شریعت، حضرتِ اللامہ شاہ، سیدی سرکار، سید مقیمر رحبان صاحب قبلہ ثقافی پوری شانِ خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ لوگ حضرت کے چہرے کی زیارت کرتی رہیں بلکل حضرت کا خطاب آپ کے مستقبل میں روشنی کی زمانت بنتا ہوا نظر آئے گا میں بلکل حضرت کے قدم بوسی کے بعد میں ایک شیر آپ کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہونے کے بعد میں پڑھتا ہوں آپ لوگ ذرا مسکرا کر کہ بولیں سبحان اللہ آپ لوگ جو ادھر کھڑے ہیں میں اپنے نام پر نہیں بلکہ سید صاحب کی محبت میں ادھر آ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ لوگ ادھر آ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی اگر نہیں آئیں گے تب بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن میں قسم خدا کی اپنے نام پر نہیں بلکہ اولادِ غوثِ آزم کی محبت میں بلا رہا ہوں آپ لوگ ادھر آ جائیں بڑی مہربانی ہوگی اور شیر سمات کر لیں مرتبہ آلِ پیمبر کو خدا دیتا ہے مسکرا کر کے بولیں سبحان اللہ مرتبہ آلِ پیمبر کو خدا دیتا ہے تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے مرتبہ آلِ پیمبر کو خدا دیتا ہے تم گھٹاتے ہو وہ اور بڑھا دیتا ہے ارے تم جسے عابدِ بیمار کہا کرتے ہو ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے وقت زیادہ نہیں ہے آپ بلکل ہلکے میں لے رہے ہیں آپ ہلکے میں لے لے غلامِ حضرتِ شبیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے سبھان اللہ غلامِ حضرتِ شبیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے ارے یہ باطل کے لیے شمشیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے غلامِ حضرتِ شبیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے یہ باطل کے لیے شمشیر ہیں ہلکے میں مت لیجئے اور گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر گیا ہے فاتحہ پڑھنے کسی اندھے کو سمجھا کر ارے وہ اورن زیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجئے وہ اورن زیب عالمگیر ہے ہلکے میں مت لیجئے اور اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرایا تھا اسی سے اسی سے تین سو تیرہ نے باطل کو ہرایا تھا ارے وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے ممت لیجے وہ نعرہ نعرہ تکبیر ہے ہلکے ممت لیجے اور خدا کا لادلہ کہتے ہیں جس کو مفتی عاظب رضا کا لادلہ رضا کا لادلہ رضا کا لادلہ کہتے ہیں جس کو مفتی عاظب وہ میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے ممت لیجے وہ میرے غوث کی تصویر ہے ہلکے محمد لیجے اور خدا پاک نے غسل کعبہ کا شرب بخشا خدا پاک نے غسل کعبہ کا شرب بخشا ارے وہ میرا اختر رزا خاپیر ہے ہلکے محمد لیجے وہ میرا اختر رزا خاپیر ہے ہلکے محمد لیجے اور کسی اور کا سکہ یہاں چل ہی نہیں سکتا کسی اور کا سکہ یہاں چل ہی نہیں سکتا ارے یہ بھارت خاجہ کی جہگیر ہے ہلکے محمد لیجے یہ بھارت خواجہ کی جہگیر ہے ہلکے میں مت لیجئے کہ کتابِ زبط کا عنوان فالنا ہوگا کتابِ زبط کا عنوان فالنا ہوگا اگر ہو شیر تو کھل کر دہالنا ہوگا کتابِ زبط کا عنوان فالنا ہوگا اگر ہو شیر تو کھل کر دہالنا ہوگا اور چفا شیار سے بچنے کی عارضو ہے اگر ستم گروہ کا محلہ اجالنا ہوگا آئیے حضرات ہم میں آپ کے سامنے اس خطیب کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جن کے شخصیت محتاجی تعروف نہیں جن کا تعروف ترانہ سورج کو چلاج دکھانے کے مثل ہے آئیے حضرات اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں میدانِ خطابت کے شہستوار بزویں سنیت کے علمبردار جن کا آپ کر رہے ہیں دیدار ان کے آنے سے بحفل میں آ جاتی ہے بہار عاشقانِ مصطفیٰ کرتے ہیں ان سے پیار دشمنانِ مصطفیٰ دیکھتے ہی ہو جاتے ہیں بیمار آ رہے ہیں سیدی سرکار سید مقیمر رحمان صاحب قبلہ سقافی آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک اگر اللہ نے ایک ہاتھ سلامت دیا ہے تو ایک ہاتھ اٹھا لیں اگر دونوں ہاتھ سلامت دیا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں آنے والے خطیب کا استقبال کریں اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت جناب سیدی سرکار سید مقیمر رحمان صاحب قبلہ سقافی نا رہے تکبیر نا رہے رسالت صرف جان مصروں کے ساتھ کہ ہم پہرے تشدق سے زمین پاک کریں گے ہم پہرے تشدق سے زمین پاک کریں گے دشمن کے ارادوں کو تہہ خواہ کریں گے اور تم جنگ کے میدان میں تلوار سمحالو ہم جنگ کے میدان میں بسواق کریں گے سوال ہم جنگTF گوگ گگ موسیقی